اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات جنگ پورے بھارت میں نہیں ہوئی اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی کہ جنگ پورے بھارت میں نہیں ہوئی تھی بیئک وقت نہیں ہوئی تھی اس لئے انگریزوں کو موقع مل گیا تھا وہ اپنی تیاری مکمل کر سکتے تھے یہ جنگ پورے بھارت میں بیئک وقت نہیں ہوئی شمالی بھارت میں جنگ کی شدت زیادہ تھی شمال میں بھی راج پتانہ، پنجاب، بنگال کا کچھ حصہ شمال مشرقی بھارت کے علاقے اس جنگ سے دور رہے یعنی بھارت کے جو شمال کا بھی علاقہ اس میں بھی پورا نہیں تھا کچھ دیسی ریاستے، راج پتانہ، پنجاب، بنگال کا حصہ اور شمال مشرقی بھارت کے علاقے جنگ سے دور تھے متفقہ خیادت کا فغدان جنگ میں انگریزوں کے خلاف ملکی سطح پر متفقہ خیادت کا فغدان تھا یعنی کوئی مرکزی خیاد نہیں تھا بہدر شاہ زفر ضرور تھے لیکن وہ متفقہ خیادت کا نہیں کر رہے تھے اس وجہ سے انگریزوں کے خلاف مکمل طور پر متحد نہیں ہو سکے ابھی دوسرا نقطہ ہے راجوں مہاراجوں کی پشت پنائے کا فغدان انگریز حکومت سے جس طرح عوام پریشان تھی اسی طرح دیسی حکومت بھی پریشان تھی ان میں سے کچھ کو چھوڑ کر باقی سب انگریزوں کے وفادار رہے ہیں یعنی عوام تو پریشان تھی دیسی حکومت بھی پریشان تھی جیسے کہ رانی لکشمی بھائی یا پھر بیگم حضرت محل یا دوسرے کچھ راجے مہاراجوں نے انگریزوں کے خلاف ہتیار اٹھائے سب نے نہیں اٹھائے تھے اور جس کی وجہ سے یہ بغاوت ناکام ہو گئی فوجی صلاحیت کا فغدان ہندوستانی فوجی بہتدور تھے لیکن بروقت مناسب حکمت عملی اختیار کرنے میں ناکام رہے یعنی بھارت کے جو فوجی تھے وہ بہتدور ضرور تھے لیکن ان کی حکمت عملی بروقت طریقے سے صحیح طریقے سے عمل آوری نہیں ہو رہی تھی دلیو کو فتح کرنے کے بعد اس پر خفزہ برخرار نہ رکھ پائے اس کے علاوہ سپائیوں کے پاس ہتیار بھی کافی نہیں تھے یعنی دلیو پر خفزہ تو کر لیا تھا سپائیوں نے لیکن اس کو برخرار نہیں رکھ پائے اور سپائیوں کے پاس جو ہتیار تھے وہ جدید نہیں تھے پرانے ہتیار تھے اور انگریزوں کے پاس جدید ہتیار تھے اور تجربہ بھی انگریزوں کا جنگ کی تجربہ کافی زیادہ تھا انگلزوں کے پاس دولت کی فراوانی تھی یعنی بہت پیسے تھے وہ کیا کر دیتے تھے فوجیوں کو تجربہ کار فوجی تھے جدید اصلاح اور منظم فوج تھی دیسی ریاستوں کو انہوں نے کچھ ریایت بھی دی تاکہ انہیں اپنے ساتھ ملا لے اس کے علاوہ جب ٹیلی گراف کا وغیرہ کا سسٹم شروع ہو گیا تھا مواصلاتی نظام ان کے خلصے میں تھا یعنی پرانے تاریخے کو انہوں نے نہیں اپنایا تھا نئے تاریخے کار کو انہوں نے اپنا لیا تھا جس کی وجہ سے جو مواصلات ہیں وہ فوری طور پر ہوتے تھے اس لیے ان کے نخل و حرگت تیزی سے ہوتی تھی ان وجوہات کی بینہ پر ہندوستانی سپاہی ان کے سامنے ٹک نہ سکے جنگیں صرف طاخت سے نہیں بلکہ فوجی حکمت عملی سے بھی جیتی جاتی ہیں یعنی صرف طاخت سے آپ جیتنے کی کوشش کریں گے تو آپ جنگ نہیں جیت سکتے اس کے لیے حکمت عملی بہتر ہونا ضروری ہے بین الاخوامی حالات انگریزوں کے معافق انگریزوں کی روس سے جاری کریمین جنگ اسی وقت ختم ہوئی تھی یعنی انگریز صرف بھارت میں نہیں روس سے بھی وہ ان کی جنگ جاری تھی اور وہ جنگ ختم ہوئی تھی اس میں انگریزوں کو فتح حاصل ہو گئی تھی دنیا کے کئی ملکوں سے ان کے تجارتی تعلقات تھے جیسے کہ چین ہے یا امریکہ ہے یا فرانس وغیرہ ہے یا مچھلی خواستہ کے ممالک ہے ترکی ہے تو انگریزوں کا بحری بیڑا طاقتور تھا بھارتی سپائیوں کے حالات اس کے بلکل برکتی یعنی انگریزوں کا بحری بیڑا بھی بہت طاقتور تھا اور فوجی طور پر انگریز یورپ سے بھی اپنے فوج کو بلوا سکتے تھے جنگ آزادی کے اثرات ایسٹ انڈیا کمپنی کے اختیار کا خاتمہ اس کا پہلا اثر کیا پڑا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا اختیار ختم ہو گیا ہے کمپنی کی اختیار کی وجہ سے ایک بھارتی میں بیت منانی بڑھتی گئی اور اسی وجہ سے انگریز حکومت کو اٹھارہ سو ستاون کی جنگ کا سامنا کرنا پڑا دیکھئے جو ابھی تک کی جو حکومت تھی اٹھارہ سو ستاون سے پہلے تک وہ ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی کمپنی کی حکومت تھی بھارت پر اور اٹھارہ سو ستاون کے بعد میں کیا ہو گیا اس پہ انگلستان کی ملکہ کی بھارت پر حکومت ہو گیا تو انگلستان کی ملکہ کو اس بات کا احساس ہوا یعنی یقین ہو گیا کہ بھارت کا اختیار آپ کمپنی کے ہاتھ میں محفوظ نہیں ہے اس لئے برطانوی پارلیمنٹ نے اٹھارہ سو ستاون میں خانون بنا کر ایسٹ انڈیا کمپنی کی اختیار کو ختم کر دیا یعنی اٹھارہ سو ستاون میں برطانوی پارلیمنٹ میں خانون بنا اور اسٹ انڈیا کمپنی کا اختیار جو ہے وہ کس کے پاس چلا گیا برٹش حکومت کی پارلیمنٹ کے پاس چلا گیا گورنر جنرل کا عوضہ ختم کر کے وائس رائے کا عوضہ وجود میں آیا دیکھیں یہ 1857 اور 1858 ایک بہت اہم سال ہے یعنی گورنر جنرل کا عوضہ اسی سال ختم ہوا اور نیا جو ہے وائس رائے کا عوضہ 1858 سے شروع ہو گیا لارڈ کیننگ آخری گورنر جنرل اور پہلا وائس رائے خرار دیا گیا یعنی لارڈ کیننگ جو تھا وہ آخری گورنر جنرل تھا اور اسے گورنر جنرل کے عوضے سے اٹھا کر پہلا وائس رائے بنایا گیا جو اب برٹش سرکار کا نمائندہ یعنی برٹش پارلیمنٹ کا نمائندہ ہو گیا تھا بھارت سے متعلق امور کے انجائم دہی کے لئے انگلیستان کی حکومت میں وزیر بھارت کا عوضہ تشکیل دیا گیا یعنی جو بھارت سے متعلق جو امور تھے اس کے متعلق کام کاج دیکھنے کے لئے انگلیستان کے پاس ایک وزیر تھا جو بھارت کے معاملات کی دیکھ بھال کرتا تھا ملکہ کا اعلان نامہ انگلیستان کی ملکہ وکٹوریا نے بھارتیوں کو مخاطب کر کے یہ اعلان نامہ جاری کیا اس اعلان نامے میں یقین دلایا گیا کہ تمام بھارتی ہماری ریایا ہے یعنی اب انگلیستان بھارت سے سات سمندر پار دور تھا اور وہاں سے بیٹھی ملکہ وکٹوریا بھارت کے بھارت کے عوام کی حاکم بن گئی تھی اور بھارت کی عوام اس کی ریایا بن گئی ذات برادری رنگ نسل مذہب جائے پیدائش کی بنیاد پر ریایا میں امتیاز نہیں کیا جائے گا یعنی سب کو برابری کا حق دینے کا یقین درانے کی کوشش کی گئی تھی ملکہ وکٹوریا کی طرف سے چاہے وہ کسی ذات برادری رنگ نسل یا مذہب سے ہو سرکاری ملازمتیں خابلیت کی بنیاد پر دی جائیں گی یعنی ایک دوسری بات بیان کی گئی کہ جو سرکاری ملازمتیں ہیں جسے کہ کلرک ہے یا پھر درڈیسٹر کلیکٹر ہے یہ تمام سسٹم پہلے شروع ہو چکا تھا تو اس میں جو ملازمتیں یعنی نوکریاں ملتی تھی وہ خابلیت کی بنیاد پر دی جانے لگی مذہبی معاملات میں کسی بھی خسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی یعنی پہلے جو خوانے بنائے گئے تھے جو ستی کی رسم کی بیوہ کی شادی کی ان تمام خوانے ان کو ختم کر دیا گیا دیسی ریاستوں کے ساتھ کی ہوئے ماہ دو پر عمل کیا جائے گا یعنی پہلے جو ماہ دے تھے ان ماہ دو پر دوبار عمل کیا جائے گا اس طریقے سے کہا گیا کسی بھی بھارتی ریاست کا کسی بھی سبب سے علاق نہیں کیا جائے گا یعنی یہاں پر ایک بات سامنے آئی کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو طریقے کار اپنایا تھا اس کو انہوں نے رد کر دیا تھا بیٹش پارلیمنٹ نے بھارتی فوج کی تنظیمیں فوج میں انگریز سپاہیوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا یعنی پہلے بھارت میں بھارتی فوجی ریاضہ دی تو اب بعد میں کیا ہوا کہ انگریز فوجی کو فوجیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا اہم مقامات پر انگریز افسران کی تخریر کی گئی تو پخانہ مکمل طور پر اور اس کے بعد توپ خانہ انگریز افسران کے خفزے میں رہے تاکہ دوبارہ بغاوت نہ پھیل سکے سپاہیوں کی پلٹن ذات پات کی بنیاد پر تیار کی گئی اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ آئندہ بھارتی سپاہی متحد ہو کر انگریز حکومت کے خلاف جنگ نہ کر سکے یہ دیکھیں یہ جو گرکھا ریجیمنٹ ہے یا راج پتانہ ریجیمنٹ ہے یا مراتھا بٹالین ہے مدرس ریجیمنٹ ہے یہ تمام چیزیں اسی وقت کی تھی جس کی وجہ سے یہ بھارت میں ذات پات کی ریجیمنٹ بنانے کی طریقہ کا شروع ہو گیا تھا پولیسی میں تبدیلی اب انگریز انہوں نے کیا کیا انگریز انہوں نے بہت نئی پولیسی کو روشناس کرائے انگریز انہوں نے بھارتیوں کی سماج اور مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کی پولیسی اختیار کی یعنی پہلے انہوں نے جو مداخلت کر کے غلطی کی تھی اس کو انہوں نے ابھی درست کرنے کی کوشش کی اور یہاں کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے ایسا سوچ لیا اور اس بات کی کوشش کی گئی کہ بھارتیوں میں سماج اتحاد خائم نہ ہو سکے یعنی بھارت کے لوگوں میں آپس میں اتحاد نہ اس کی پوری کوشش کی گئی ان میں ذات، مذہب، رنگ، نسل، علاقے کی بنیاد پر ہمیشہ تصادم جاری رہے یعنی ذات، مذہب اور رنگ کی بنیاد پر ان میں پھوٹ ڈال دی گئی اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رنجیش ہو انگریز حکومت کی پولیسی تھی پھوٹ ڈالو، حکومت کرو یعنی بھارتیوں کے بھارتیوں کے خلاف ہی لڑا کر انہوں نے اپنی حکومت کرنے کا طریقہ کار اپنایا تھا جس کی پولیسی تھی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کی وجہ سے بھارتیوں کو محسوس ہوا ستاون کی جنگ آزادی تھی اس سے بھارتیوں کو احساس ہو گیا کہ انگریز حکومت کی مخالفت آسان نہیں ہے تو اسے منظم طریقے سے کرنا چاہیے اور آزادی کی جد و جہد کی تحریک ملی اور نئی روپ اس میں بھوکی گئی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاخات ہوگی